بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آر نے مکمل تفصیل سے بتایا میڈیا کو اس کے اندر بہت ساری باتیں بتائی جس کے اندر یہ بھی بتایا کہ کتنے دہشتگردوں کو نشانہ بنایا گیا کتنے فوجی جو ہیں اس میں شہید ہوئے کتنے زخمی ہوئے اور ساتھی ساتھ کتنے کلو بارودی مواد تمام دہشتگردوں سے حاصل کیا گیا کامیابیاں آئی ہیں ابھی سفر باقی ہے لیکن جنرل راہیل شریف نے یہ کہا تھا کہ دوہزار سولہ میں ضربیاز ختم ہو جائے گا کیا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر اٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانیں گے تنویر صاحب بارہا ہم سنتے ہیں دوہزار سولہ میں جو ہے ضربیاز ختم ہو جائے گا مکمل طور پر اور کل جنرل آسم نے بھی بولا کہ جب تک آئیڈی بیز واپس نہیں جائیں گے تب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی کیا ہو پائے گا دیکھیں آج دو سال مکمل ہوئے ہیں ضرب عزب کو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آج کا دن شکریہ کا دن ہے خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ان جوانوں کو ان فوجی افسران کو ان پولیس کے اہلکاروں کو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ضرب عزب میں قربانیاں دیں کوششیں کافشیں کی اور آج کے پاکستان کو ایک پرومن پاکستان بنایا دوسری بات یہ ہے کہ جنرل بائیوہ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بعض پوائنٹس جو ہیں وہ ہمیں ظاہر ہیں ٹارگٹ کیلنگ کم ہو گئی ہے حکومت کی ریٹ بحال ہو گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دہشگردی کا خوف کم ہو گیا ہے تقریباً ختم ہو گیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماضی کے اندر لائنڈ آڈر کی صورتحال تھی اس سے بہت بہتر صورتحال ہے اس میں پاکستان کی فوج کا ایک بڑا کنٹیبیشن ہے اور اسے ہمیں سرہنا چاہیے اور ہمیں اس کا اطراف کرنا چاہیے باقی یہ باتیں کہ وہ کہتے ہیں جنرل آسم صاحب کے دو سالوں میں سو فیصد آہداف حاصل ہو گئے ہیں یہ ایک تھوڑا سا بولڈ کمنٹ ہے میرے نستی یا وہ کہتے ہیں کہ پینتیس سو دیشت گرد مارے گئے تھے یہ پینتیس سو کے پینتیس سو دیشت گرد تھے جس نے آپریشن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کامیاب تھا ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب تھا وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار اتنا ترتالیس ہزار مربع کلومیٹر کا اگرادہ میرے پاس تو کوئی انچی ٹیپ نہیں ہے جس کے ساتھ میئر کرلوں کہ اتنا بازیاب کرا لیا گیا یا نہیں ہے میں آپ کو تین چار باتیں بتانا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ کیا اپریشن ضربے عزب پنجاب میں مکمل طور پر کامیاب ہے کیا جو طالبان کی قیادت افغانستان چلی گئی تھی اگر وہ موجود ہے دوبارہ پاکستان آتی ہے تو کیا یہ کامیاب ہو جائے گا کیا دوبارہ کیا یہ سسٹینبل کامیابی ہے جس کو رکھی جائے گی پاکستان کے اندر جو طاقتیں جسوس بھیج رہی ہیں کیا ان کو فورن پالیسی کے ذریعے انگیج کیا گیا ہے تاکہ تنازیات کا حل تلاش کیا جائے اور دوبارہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں یہ جو آپ نے بات کی تھی دو تین روز پہلے کہ نیشنل ایکشنل پلان کے بیس پوائنٹس تھے کیا بیس کے بیس کے اوپر جو کامیابی کا عمل ہے اس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے بہت سے سوالات ہیں میں پاکستان کا مالک ہوں میں ایک غریب آدمی ہوں میں پاکستان کا سٹیزن ہوں میری ازادیاں کہاں گئی ہیں کیا میں مطمئن ہوں کیا میرے ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہو رہے کیا چودری سرور بتا رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ سیاسی بنحدوں پر دہشکردی کے مقدمیں قائم ہو گئے کراچی کے اندر کیا سیاسی جماعتیں جنرل آسم باجوا کی گفتگو کو انڈورس کر رہی ہیں کیا ہیومن رائیس کے ادارے انڈورس کر رہے ہیں یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ملے کلاشتا ہے سوالات تو بہت سارے جنم لیتے ہیں لیکن جو سوالات جن کے جواب ملے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو وزیرستان اور وزیرستان میں نو گو ایریا بن گیا تھا فاروق صاحب اٹ لیسٹ وہ زور ٹوٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ چیزیں تنریش حضاد صاحب نے جو کہیے وہ میں ان کو نورس کروں گا میں آگے اس پر بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ شماری وزیرستان ایک نو گو ایریا تھا انٹرناشنل پریشر بڑا تھا کہ یہ ایک تیشنگردی کا ہیڈکوارٹر ہے اپی سینٹر ہے اس کو ختم کیا جائے پوری دنیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے فارن فائٹرز جو آکے وہاں سے ہیں اس بکترام سے تاجستان سے چین سے بغیرہ آکے وہاں بھی بیٹر ویٹر تو یہ تو بات صحیح ہے کہ پہلی کم ہے بھی یہ کہ ہم نے شماری وزیرستان کو کلیر کیا پچھلے دو سال میں ٹھیک ہے ہمارے بھی چارسو پانسو فوجیہ سے جوان شہید ہوئے ان کے بھی بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے وہ جو مانستان بھاگ گئے اور دوسرا یہ کہ اوورال فارٹر میں ہماری رٹ بھال ہوئی ہے اس حوالے سے خاص کر خیبر ایجنسی میں بھی ضربی عضب کے جو سائیڈ آپریشنز ہوئے جس میں وہ لشکر اسلام اور وہاں پہ تیرہ ویلی خیبر ایجنسی میں ان کا بڑا مائک نیسلس انہوں نے کریئٹ کیو تھی ان کو بھی وہاں سے اپنا ان کو شکست ہوئی تو اوورال وہاں پہ بتوئی ایک تو یہ اور دوسرا فارٹر میں یہ کامیابی سے خاص کر شوالی وزیستان سے اس کا کراچی کے افیکٹ ہوا ہے کہ کراچی کے آپریشن میں دیکھیں نا کوئی الکیدہ کے لوگ وہاں آگے تھے وزیرستان سے لوگ بھاگ کے آپریشن تھے کراچی میں آگے تھے اور ملٹرن گروپس تھے ان کے خلابی کاروائی اور ان کا ایک جو کنیکشن تھا وزیرستان کے وہ جو ہے فارٹر سے وہ توڑ دیا گیا وہ علیہ دا بات ہے کہ ابھی تک کراچی میں ہمیں اس طرح کی مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی نہیں ہوئی اب جنرلی بات کریں کیا پاکستان سیف ہے ہاں دو سال کے مقابلے میں اب پاکستان سیفر بھی ہے سکر بھی ہے لیکن ٹوٹلی میں نہیں کہوں گا وان ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ جنرل رہی شریف نے کہا تھا کہ یہ دو ہزار سولہ میں دو ہزار سولہ میں دو ہزار خطنا وہ سالے اپنے واپس چلے جائیں اور جتنا میکسوم ہم کر سکتے ہیں ضرب عزب میں یہ انہوں نے بھی کہا تھا نا دو ہزار سولہ کے لیے دہشتگردی کا آخری سال ہوگا دہشتگردوں سے پاک کر دیں اور آپ کے بات سا ہی کہ دہشتگردی کا آخری سال لیکن میرا کہلے نہیں یہ ایمبیشنس سٹریٹمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مولی فضللہ اور جو ٹی ٹی پی کی بیسے میں ختم نہیں ہوں گے تب تک ماملہ 100% یعنی دو ہزار سولہ کے ناٹ بی دیڈڈڈڈ نہیں نو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماملہ بھی کئی سارہ اور چلے گا کیونکہ جو ان کی باقیات ہیں سعود پنجاب میں پھر بروچستان کے اپنے ڈانیمکس ہیں کراچی میں آج بھی لاہور میں پاکستان میں یہ کہیں نہ کی یہ آپ دیکھیں گے کچھ ایسے بعد یہ کہیں نہ کی سے آئیں گے وہ تنمیر صاحب کی طرف چلتے ہیں بہت پڑا ہمارا ایشو ہے بارڈر مینجمنٹ اگر ہو جائے تنویر صاحب جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ واپس آگئے اگر اکوانستان سے تو پھر کیا ہوگا بارڈر مینجمنٹ سلوشن ہے دیکھیں بارڈر مینجمنٹ صرف ایک اپشن ہے ایسے بہت سے اور اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہیں اب دیکھیں کہ 77 لوگوں کو فانسی کی سزا ہوئی ملٹری کورٹ سے 12 کو فانسی دی جا سکی کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ میں چلے کے وہاں پہ چیلنج ہو گیا یہ جب تک سوچ مجود ہے اب سارا بارڈر سیل کر رہے ہیں اگر پاکستان میں دہشگردی کی سوچ ہے تو دہشگردی ہوتی رہی سوچ کو بدلنے کے لیے نیرٹیو چینج کرنے کے لیے اس بجٹ میں ہم نے کیا کیا ہے باقی کوششیں کیا کر رہی ہیں اور ہم نے مالک فلم بنائی اور مالک فلم بھی متنازع ہوگی اس کے اندر ہم نے وہ سیاستدانوں کو جس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی نیرٹیو چینج کرنے کے لیے سوچ بدلنے کے لیے کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شدت پسندی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ تصور ہی غلط ہے کہ اکیلی آرمی اکیلی حکومت یہ دہشگردی ختم کر سکتی ہے پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے معاشرے کو سارے سٹیک ہولڈرز کو جب تک ہم ساتھ لے کے نہیں چلیں گے یہ دہشگردی ختم نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ کہوں کہ آج لاہور کے اندر پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر موسم کے نام پہ امتحانات کے دوران اگر سکول بند کر دیئے جاتے ہیں دہشگردی کے پیشن نظر تو ضرب عظب کی کامیابی کا اندازہ آپ خود لگا لی تھی کیا آج ہائی الٹ کے اوپر ضرب عظب کی ٹوٹل کامیابی اس کے جو گینز ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ہم اس وقت ہوں گے جب میری نظر میں نیشن ایکشن پلان پہ واقعی چلیں 100% تو نہیں ہے لیکن اگر 70-80% بھی نیشن ایکشن پلان پہ عمل ہو جائے ابھی کیا 50% بھی کیا ہے 50% تو بہت دور کی بات ہے میرے خواہدہ 15 سے 20% بھی متاثرین کی بحالی کہاں ہے متاثرین کی بحالی یہ تو میں مانتا ہوں وہ تو بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے گمٹ بھی اس میں ریکنسٹرکشن ریابلیٹیشن کا کام آرمی بہت قریف آٹا میں لیکن جو آپ نے بات کی کہ جو ملٹری کوٹس میں جو سپیڈی ٹرائل تھے اور لوگوں کا کنکشن ہوئی ان کو پھر پھانفی چڑھنا تھا وہ معاملہ عدلیہ کی وجہ سے میرے ازادیاں واپس کب ملیں گی میں کب لاہور کی سڑکوں پہ ٹیلی فون آزاد ہوگا دوزار ایک سے ہم دہشتگردی دیکھ رہے ہیں اور دو سال ہو گئے ضربہ عزب کو شروع ہوئے تو دیفینٹلی تمام چیزیں صحیح ہوتے ہوئے کچھ ٹائنگ تو لگے گا درکار تو ہے لیکن ہم لوگوں نے بہت سارے اہداف جو ہے حاصل بھی کیے ہیں لیکن جس طرح بات کی گئی مائنڈسیٹ چینج ہوگا تب ساری چیزیں چینج ہوں گے اور مائنڈسیٹ چینج ہونے کے لیے کرپشن کا خاتمہ بھی ضروری ہے نہیں تو غریب آوان یا ہی سوچتے رہیں گے کہ کرپشن ہو رہی ہے تو پھر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی کرپشن ختم کرنی ہے تو بڑے بڑے مگرمچوں کو پکڑنا ہوگا اور ناظرین ایک مگرمچ پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر آسن صاحب جو ہیں وہ کرپشن کے اندر بہت ہیولی ملوث تھے اور ان کا ایک بیان سامنے آیا اس بیان میں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کے مو بولے بھائی ٹپی صاحب کرپشن میں انوالڈ ہیں کس قسم کی کرپشن میں انوالڈ ہے کہ وہ تو ڈی فیکٹو چیپ میسچر تھے بلکہ وہ تو ان کے پاس چھوٹی وزارت بھی تھی پاکستان سے فرار ہونے سے پہلے پچھل سال کراچی آپریشن کے بعد جب ان کو اصولاً میں تو سمعتا ہوں کہ ان کو فرار نہیں ہونے دیے جانا چاہیے تو ان کو پکڑ لیا پکڑنا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں وہ ملک سے بھاگ گئے کامیاب ہو گئے وہ تو ایک قسم کے زداری صاحب کے فرنٹمنٹ تھے لینڈ گرابنگ میں فانانشل کرپشن میں جتنی یہ جو illegal recruitment دیکھتا سارا جو ایک جو مافیا تھا نا وہاں پہ جو operate کر رہا تھا اس میں ایک بڑا روح تھا اب ڈاکٹر آسم صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آگے زیادی بات ہے نظر آتا ہے کہ ان کے انٹرگیشن والی ویڈیو ٹھیک ہے نا جی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ لینڈ گرابنگ اور یہ دوائیوں کے انہوں نے ایکزامپل دیا انہوں نے کہا جی ہر جگہ یہ کرپشن میں موجود تھے اور جب میں نے آسیز علی زرداری صاحب کو ان کے بارے میں complaint کیا تو یہ ویڈ مظفر ٹفی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے threaten کیا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایکشلی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ آسیز علی زرداری صاحب اور ان کے فرنٹ من جس میں میں کہتا ہوں یہ ٹفی صاحب ہی شامل ہے انہوں نے میں کہتا ہوں sorry for using that word پنجابی وار انہوں نے لٹ ما جائے ہو یہ سندھ کے اندر یہ تو شکر ہے پچھلے ڈیر سال میں ان کے نیکسوس کو توڑا گیا ہے اور وہ جو معاملات تھے کرپشن کے میکسکن اس کو ڈسروپشن آئی ہے لوگوں کو پکڑا گیا ہے لیکن ابھی اچھا میں ایک باہ بتا دوں اگر آج ایک یہ ویڈیو آئی نے ڈاکٹر آسن کی میرا خیال ہے اس طرح کی اور ویڈیو بھی ابھی سامنے آئیں گی یہ ایک چنک ہے پوری انٹرگیشن یہ ایک ویڈیو کی سیریز ہوگی بڑے بڑے لوگوں کی پول کھلیں گے خاص کرسکن کے آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں ہم دوائیوں کا رونا روتے رہتے ہیں عوام رونا روتے رہتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے بگ ویگز جو ہے چھے سو کی دوائی ایک ہزار میں خریدتے ہیں اور وہ بھی بیس دیتے آگے یہ تو چھوٹی سی ایک بات بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حراست میں ہے جس پر ٹورچر ہو رہا ہے جس کو دباؤ کا اشکار کیا گیا ہے حراست میں دیئے گئے بیان کی نہ کوئی قانونی حصیت ہے نہ اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق ہے آپ ایک ہاتھی کو پکڑ لیں اور اس کو وہ تشدد کریں جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ خود کہا گیا اپنے موں سے کہ میں چوہا ہوں میں ہاتھی نہیں ہوں لیکن ڈاکٹر آسم جو کہہ رہے ہیں مجھے ایسی والے کمرے میں رکھا گیا بڑے آرام سے رکھا گیا بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آسم جو ہیں اب اپنی لینگویج بتل رہے ہیں یہ اگر پیپرز پارٹی اتنی بری ہے اور اتنی کرپشن مزفر ٹپی کر رہا تھا تو کون ہے جو پیپرز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ قریب لے کے آ رہا ہے کون ہے جو نواز شریف کے مقابلے میں پی ٹی آئی اور پی پی کا آلائنس تیار کر کے ان لوگوں کو کرنے کی آپ دیکھے گا کہ آستہ آستہ ڈاکٹر آسم اور بیان دیں گے ان کو ریلیف ملے گا ایک نیا ایر نارو وجود میں آئے گا ہم پاکستان کے لوگ پریشان ہیں کہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ جناب فلان آدمی چور ہے بعد میں وہ آدمی سیاسی منظر نامے پہ آ جاتا ہے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ضرفکار مرزا صاحب نے کیا کیا باتیں کہیں تھی کس کس طریقے سے کہیں تھی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ چکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ ابھی اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے یہ عدالت کے اندر اگر ثابت ہو محض ایک ویڈیو آنے سے آپ بھئی میں مظفر کا کوئی ہم ہی نہیں اس نے جرن توڑا ہے تو ان لوگوں کو بھی پکڑیں جنہوں نے باہر جانے دیا ہے آپ اس کی سزا دیں لیکن پیپلز پارٹی کے تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے سارے لوگ کرپشن میں لبس ہیں ایویڈنس ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈکٹر آسنم کی ویڈیو میں پوٹینشل ہے تو آپ اسے عدالت میں ثابت کیوں نہیں کر رہے آپ اسے پرابو گنڈے پہ لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں ویڈیوز پہلے سارت مرزا کی آئی بہت ساری اور ویڈیوز آئی ویڈیوز کا کیا ہو گیا اصل بات تو یہ ایویڈنس پروو کیا تھا ساری ساری سارت مرزا کی جو ویڈیو آئی تھی اب آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ شاید ہمیں جو ایم ڈی کیس ہیں ان کا ایک تارویر کلپ پکڑا جاتا ہے دوسرا بھی پکڑا گیا تسرا بھی پکڑا گیا لوگوں سے بایٹ سے پکڑا گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ویڈیوز میں جن جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ایک ایک کر کے ان کو پکڑا جا رہا ہے ڈاکٹر آسم کے کیس میں کیا ہوا ہے جو سوی سردن وارٹر بورڈ کی ایم سی کی ڈی یہ تمام یہ جو دارے ہیں جہاں پر سب غبر ہو رہی تھی ایک ایک کر کے ان لوگوں کو پکڑا لیا ہے سن فشریز بورڈ سب کو پکڑا گیا ہے تو جو جو ویڈیوز میں آ رہے ہیں اور جو جی آئی ٹی کی انٹیروگیشن میں آ رہے ہیں سب لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ ویس مظفر ٹپی تو میرا خیال ہے نمبر ون ہے ہٹ لسٹ پہ اپنا انبر منصور کہتے ہیں کہ داکٹر آسم جو ہے نا ہاں وہ بات تو صحیح انبر منصور صاحب جو ان کے لوہر تو یہ کہیں گے کہ جی یہ تو انہوں نے انٹیروگیشن کو دران دیئے اس کے جو قانونی ویلی کوئی نہیں ہے لیکن معاملات یہیں سے آگے چلتے ہیں آگے چلیں گے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داکٹر آسم جو ہیں وہ کافی نالا نظر آتے ہیں سپیشلی سندھ حکومت سے کافی نالا نظر آتے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنوں نے ہی کچھ گربڑیں کی ہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی کے بہت سے گھوڑے زخمی ہو گئے ہیں لیکن گھوڑوں کی بات کریں تو آپ کو کچھ شاہی گھوڑوں کی بھی بات بتاتے ہیں نظرین چار شاہی گھوڑے تحفہ کر دیا گیا پاکستان کی جانب سے دو سعودی شہزادے کو دو قطر کے شہزادے کو لیکن مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ تحفہ دیا گیا فاروق صاحب پرمیشن لی گئی تھی دینے سے پہلے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ابھی جو ایکنومک کارنیشن کمیٹی ہے انہوں نے اس کو کہتے ہیں لینگویج میں پوسٹ فیکٹو اپروول کے کام پہلے ہو گیا اس کو ریگلرائز کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اپروف کر دیا یعنی گھوڑے تو فار دے دیئے ہیں اجازت بات ملے کیونکہ ذہری بات ہے وہ کسی کی جیب سے نہیں گئے نا وہ جو گھوڑے دیئے گئے ہیں شاہی گھوڑے شاہی خاندانوں کی کے لیے اپنا قطر اور سعودی اربیا اور یہاں کی شاہی خاندان کی طرف سے انہوں نے اپنے جیب سے نہیں دیئے ہیں وہ بڑی آلہ نسل کے گھوڑے ہیں ظاہری بات ہے ٹیکس پیئر کے میرے آپ کے پیسنس نہیں دیئے گئے اب اس کو ریگلرائز نہیں کریں گے تو آرڈٹ والے جو ہیں وہ پکڑ لیں گے اور ایک بہت بڑا آرڈٹ پیرا بن جائے گا تو لہذا یہ اب ہوا کیا دیکھیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری میں ایک خبر کیا آئی تھی خبر ہی آئی تھی کہ ایک ساہی وال بریٹ کی آلہ نسل کی ایک گائے اور دو بل ٹھیک ہے نا جی وہ قطر کی روائل فیملی کو دیئے گئے تو اس پر کانٹروپرسی یہ تھی کہ جی ائر فورس کو سی ون تھرٹی جہاد میں وہ جا رہے ہیں یا وہ مجھے یاد ہے تبدیل صاحب نے کہا جی وہ بائی ٹرین تو نہیں آسکے ہیں قطر جہاد میں جانا ہم نے کہا بھائی بھائی پی ایس ائرکراف پی آئی ایک ائرکراف میں جائیں اور جو دے رہے ہیں وہ اس کا اس کا ٹرانسپورٹیشن چارجز دیں تو وہ بھی جا چکے اس پر ایک لاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن بھی دار ہو گئی تھی کہ جناب یہ سرکاری پیسے تھے آپ قطر امیر کو یہ دے رہے ہیں آپ ایک بھائے اور دو بول یہ کیا مزاق بنا پاکستان میں ایکچولی بات یہ ہے پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو اس طرح کی گفت لیے جاتے ہیں گلف کنٹریز کو اور وغیرہ یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک پلر ایک ستون ہے جس طرح کے پنجاب میں بلوچستان میں چولستان میں وغیرہ وغیرہ یہ جو عرب کے شیخ اور شہدادے آتے ہیں ان کو وہ خاص ہرن کا شکار تلور کا شکار جس میں بیر لگیا تھا سپریم کورٹ جوات پجا صاحب نے بیر لگایا تھا لیکن پھر یہ سب اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا یہ ہماری فورن پالیسی کا حصہ ہے لگتا ایسا ہے کہ ہم شاہی سسٹم سے تو نکل چکے ہیں لیکن شہانہ سوچ ہماری نہیں گئی تنیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ تین چار باتیں فورن پالیسی کے اندر اس طرح کے تحائف دیے جاتے ہیں یہ ہمارا توشہ خانزہ بھرا ہوا ہے اگر مودی صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ایک شادی کی تقریب میں یا سالگرہ میں تحائف لے کے آتے ہیں یا ملکہ برطانیہ شہد بھیجتی ہے تو اگر یہاں سے گھوڑے چلے گئے تو اسے کیا کیامت آگئے اصل بات یہ ہے کہ یہ گھوڑے پاکستان کی پاکستان کی سٹیٹ کی طرف سے گئے ہیں یا ذاتی تعلقات کی وجہ سے سٹیٹ کی طرف سے گئے ہیں یہ جو نوید گبول صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی عزیب بات کی ہے کل وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قطر کا یہ جو قطر کے امیر ہیں ان کی ملکیت تھا وہ فلیٹ جس میں آج کال نواز شریف صاحب رہ رہے ہیں جو کہ لندن کے اندر مجود ہے ہائیڈ پارکی کری بلکہ ہی اگر انہوں نے ان کو گفٹ دیا ہے اور ذاتی تعلقات میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے ذاتی تعلقات بنانے کے لیے سٹیٹ ریسورسز تو استعمال نہیں کر رہا اس بات کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے اپروول لینا بھی مناسب نہیں سمجھا آپ نے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا کس نے فیصلہ کیا کہاں پہ مشرح کیا کیا پارلیمنٹ کو کیبنٹ کو یہ جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے فارن افیر کی کسی کو پتا ہے اس کا کہ یہ گھوڑے ہیں پھر دوسرا دیکھئے پاکستان میں تو گھوڑوں کا کاروبار بڑا پرانا ہے یہاں ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی رہی ہے یہاں گھوڑے جاتے نہیں ہیں آتے بھی ہیں مستویٰ کمال بھی کسی کا گھوڑا ہے یا کئی گھوڑوں کے میں ناتے ہیں میں سمجھتا ہوں خوف کریں تمام لوگ ایسی سی کا کوئی تو ویلیو کریں کم از کم پہلے پرمیشن دے دے اور ایسی سی جب پرمیشن لینے کی باری آئی تو اس کے بعد ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کی انویسیگیشن کرتے کہ آپ نے ہم سے پرمیشن لیے بغیر کیا یہ ہونا تو چاہیت ہے لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ روائل فیمیلی اس وقت ہماری جو پاور میں ہیں تو زیادی بات ہے وہ تو ایسی سی وہی کرے گا جو وہ چاہتے ہیں سارگ ڈار سارگ بیٹھے ہیں ساری یہ لوگ کٹھے ہیں اچھا میں یہ سمجھتا ہوں انہوں میں چلے جانے دے میں کہتا ہوں یہ جو ہم لوبنگ فرمز کر رہے ہیں یہ پھر آپ گھوڑے گفت دے رہے ہیں گائے بھیسیں یہ ان کو گفت کر رہے ہیں چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک قسم کا ایک ہم کمپنسیٹ کر رہے ہیں جو ہماری فارم پالیسی میں ہماری فارم آفیس کی نالائی کی ہے انیفیشنسی ہے وہ سوئے ہوئے ہیں تو چلو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یہ کام ہم کر لیں اگر یہی اس ٹیکسپیر کی پیسے سے کچھ اگر پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے فاروق صاحب آپ بنیادی بات اگنور کر رہے ہیں یہ گھوڑے اچھے فیصلوں کا متبادل نہیں ہو سکتے آپ وزیر خزانہ نہ رکھیں اور گھوڑے بھیجتے رہیں آپ دیکھئے کتر کے جو گھوڑے بھیجنے کے باوجود کتر کے جو تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں سعودی عرب کے اندر جو انڈیا کمرات مل رہی ہیں آپ جو پورا فارن پالیسی کا سسٹرم ٹھیک نہ کریں اور گھوڑوں بھیجنے پر فوکس رکھیں یہ کیا بات ہے یہ سارے گفٹ دیئے گئے ہیں گھوڑے مویشیوں کے کتر سے ہماری رشتہ داری ہوئی ہے یہ سب ہوئے ہیں جناب جب جنوری میں وہ ایلن جی کا ہم نے ان کے ساتھ وہ دوہا سے آئے تھے پرمیشن صاحب واپس تو اس کے بعد وہ جو ایلن جی کا کانٹریکٹ سائن ہوا اس کے بعد یہ تمام ٹرانڈیکشن اس کے بعد ہوئے ہیں ویسے شاہی گھوڑے گفٹ دینے کی بجائے تحفت حائف دینے کی بجائے اپنے ڈپلومیٹک گھوڑے دوڑائے جائیں تو ہماری کارکردگی بہت بہتر ہو جائے کہ پاکستان کو پھر اس طرح کے تحفت حائف کسی چیز کے سبسٹیٹیوٹ میں نہیں دینے پڑیں گے ڈپلومیٹک لابس کے سبسٹیٹیوٹ میں نہیں دینے پڑیں گے تو سب سے پہلے تو وہ گھوڑے دوڑائیں جو کہ باہر کے ممالک میں ایمبسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک لی تمام چیزیں صحیح کریں لیکن صحیح کیا کریں کون پوچھے کون کہے کہ یہ تمام چیزیں صحیح کریں اور کانے پارلیمنٹ تو غیر حاضر ہوتے حکومتی پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اکثر اوقات ہوتے ہی نہیں ایک دن کا خرچہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا دس لاکھ روپے آتا ہے اور یہ ٹیکسپیئرز کے پیسوں سے گیا جاتا ہے لیکن تنویر صاحب ہمیں کوئی نہیں نظر آتا ہے وہ جو لوگ تقاریر کرتے ہیں کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا دیکھیں جو قومی اسمبلی سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی ہی تکلیف دے ہیں اور بہت نامناسب ہیں تین سو بیالیس کا آوان ہے آپ نے بتایا کہ دس لاکھ روپے ایک دن کا خرچ ہے اور وہاں دھیلے کا کام نہیں ہو رہا ایک اپوزیشن سے توقع تھی وہ بھی قورم کی نشاندیں نہیں کرتی خود بھی سارے گہ رہے ہیں کس بندے نے احتجاج کیا حکومتی پارٹی کا ایک ایمن نے اٹھا اس نے اپنی سپیج پھار دی اس نے کہا کہ کوئی وزیر مجود نہیں ہے کوئی مطلقہ محکمہ کا افسر مجود نہیں ہے کوئی اہم ارکانے پارلیمنٹ یہاں مجود نہیں ہے ایک بندہ تقریب کرتا ہے کیمروں کے روح اس طرف ہوتے ہیں اور وہی تین چار ارکانے اسمبلی جا کے اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے یہ کتنی تکلیف دے صورتحال ہے دیکھئے یہ جو جمہوریت کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں یہ اس کارکردگی ویسے کون سا اسمبلی کا جلاس جو ہے وہ بجٹ سیشن سے ایمپورٹنٹ ہوگا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے وہاں پہ کنٹیبیشن کرنا چاہیے کون سے ٹیکس غلط ہیں کون سے ٹھیک ہیں سپینڈنگز کی پرارٹیز کیسی ہیں وہاں پہ ارکانے اسمبلی حکومت کے ہوں ان کی دلچسپی کا یہ علم ہے کہ تین سو بیالیس ارکان میں سے صرف آٹھ لوگ موجود ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس جہاں پہ وزیراعظم تو بیمار ہے لیکن یہ باقی لوگ کہاں چلے گئے حکومت بیمار ہوگئی لگتا ہے بڑی انٹرسنگ چیز سامنے یہ آئی ہے کہ پی ایم ایل ایم کے کچھ ایمین ایر جن جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو بلکل کورم کیا مطلب کورم کے نام پہ بھی یہ دھبا ہو گیا ٹھیک ہے نا جی تو وہ کیا کرتے ہیں اگر کوئی بولتا بھی ہے تو وہ اس کے ادھگر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کیمرا جب دکھائے تو کچھ تھوڑا بہت ریزنبل اٹینڈنس نظر آئے مطلب یہ کہ یہاں پہ بھی فجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا فائنانس منسٹر کے در ہے فجنگ کی بات سے یاد آگیا فائنانس منسٹر صاحب پتہ نہیں کہاں پہ ہے لنڈن گئے تھے آگے کیا ہوا لیکن میرے نظر میں تین وجوہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہم ایک لیک آف انٹرس دیکھیں دیکھیں ماضی میں بجٹ سیشن بڑے سٹارمی ہوتے تھے بڑے جگڑے بحث ہوتی تھی اپنیشن کی طرف سے کٹ موشن پتہ نہیں کیا کون کی جو لینگویج میں جو چینے ہیں وہ ہوتی تھی وہاں پہ نئی تجاوید آتی تھی بحث ہوتی تھی ایک تو یہ ہے کہ ذہری بات ہے کہ انہوں کا لیڈر آف تا ہاؤس ہے نوٹ ہے اور دو مہینے سے لیڈر آف تا ہاؤس ہے بلسنگ کے بلک کے دو سے زیادہ نمبر ٹو یہ ہے کہ ان کی آپس میں جو ٹاپ لوگ ہیں کیابنٹ میں ان کی آپس میں جو رنجشی ہیں کوئی اس کسی بولنے کو تیار نہیں ہے خواجہ صرف اس کے ساتھ جگڑا ہے تو یہ ایک تو وہ تمام رنجشی ہیں چودین ساتھ بھی آتا ہے وہ کہاں گئے بھائیں وہ بھی چودین ساتھ بھی گئے اور تیسری چیز سن لیں میرا خالہ پی ایم ایلن کے ایم ای نیز ریلائز کر رہے ہیں کہ بھائی ایک توفان آنے والا ہے سیاسٹی توفان اگریزی میں کہتے ہیں لال بیفور اسٹوم توفان کے آنے سے پہلے بہت چپ چاپ محول ہو جاتا ہے فضاء مجھے لگ رہا ہے یہ چائے کی پہلی میں ہوگا توفان اچھا اوکے چلیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اوبرال آئی فیل دی پی ایم 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 ای نیز وہ دیمورلائزد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ٹھیک نہیں چل رہی ہے فوج کے ساتھ اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ تعلق بات ٹھیک نہیں صاحب فاروق صاحب اصل بات کی طرف آئیں یہ جو ہمارا ایم ای نی ہے اس کو گلیاں بنانے سے دلچسپی ہے نالیاں بنانے سے دلچسپی ہے ڈیویلمنٹ فانڈ سے دلچسپی ہے کمیشن لینے میں دلچسپی ہے وہ کیوں آکے سنجیدہ کام کرے سارے فانڈزرز میں رکھے ہوئے اس کے لئے توڑے فانڈزرز بھائی بات سنیں وہ قومی سمبلی کا میمبر ہوا اتنے پیسے لگے ہیں اور وہ پیسے پورے بھی ہونے چاہیے ان کا یہ ایک نکتہ نظر ہے کیا حکومت پوچھتی ہے اگر وہ آ جائیں ساتین سو بیاریز لوگ ان کے مشروعیں بانیں گی یہ تو کبینہ سے نہیں پوچھتی ہے جنرل نے مور ناچا بھائی آپ کے خالب میں مور ناچے رہے ہیں اپنا پارلیمنٹ کے اندر وہ آبر ہے اگر آپ ان کو واقعے میں مور اس حیوان کو پوچھتا کون ہے کیبنٹ کو کون پوچھتا ہے وزیروں کو کون پوچھتا ہے کیا حکومت مشروع لیتی ہے تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور افسوس بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ اس پارلیمنٹیرین کو جس کو ہم نے ووٹ دے کر بھیجا وہ ہماری نمائندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن کئی بجٹری سیشنز بجٹ سیشنز کو اس لیے تو نہیں ایبسنٹی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے کے وہ لوگ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کا سیشن ایمپورٹنٹ ہی نہیں ہے ہم ہی نہیں اس کے بعد منی بجٹ پر منی بجٹ آنے ہے اس لیے اس سیشن کو کیا آٹین کرنا یہ سوال چھوڑے جا رہی ہیں ابھی جانے بریک کی طرف اب بریک کے بعد بات کریں گے ایک ایسے وعدے کی جو کہ وفا نہ ہو آیا بریک پر جانے سے پہلے ایک وعدے کی بات کی تھی ناظرین ویسے تو ہر کوئی الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی وعدہ کرتا ہے ہر جماعت کا اپنا اپنا مچور ہوتا ہے اس کے حساب سے وعدہ کرتے ہیں مجھے یاد ہے پی ایم ایل این نے اپنی الیکشن کیمپین میں روشن پاکستان کا وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا وعدہ کیا تھا بہت سارے ٹائم فریمز بھی دیئے تھے جو ٹائم فریمز کبھی پورے نہیں ہو سکے لیکن لوڈ شیڈنگ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ایسے ہو رہی ہے اور رمضان کے حوالے سے تو ایسے بھی کہا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ہو رہی ہے اب تو یہ تک چیز سامنے آگئی کہ سندھ کے وزیرعالہ بھی احتجاج کرنے کی باتیں کرنے لگے قصور میں بھی تمام چیزیں سامنے ہیں تاجر برادری بھی ناراض ہے تنویل صاحب کب ختم ہوگی لوڈ شیڈنگ کب ملے گا عوام کو سکو دیکھیں حکومت نے جو وعدے کیا تھے ان کی تکمیل میں پیشرف تو ہوئی ہے جو نیشنل گریڈ ہے اس کے اندر کافی ساری بجلی نہیں جو ہے وہ شامل ہوئی ہے لیکن ایک تو بجلی کی گروت تیزی سے جاری ہے دوسرا یہ کہ موسم میں شدت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کی پرائیٹی جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر کی بجائے اس وقت انڈسٹریل کنزیومر جو ہیں وہ بھی ہیں اس وجہ سے بھی معاملہ سنگین سو تحلق تیار کرتا جا رہا ہے کل کے دن میں ہم نے دیکھا کہ ویہاڑی میں لوگ مرگا بن کے انہوں نے احتجاج کیا اور میڈیا کو بتایا کہ وہاں کیا پرابلم ہیں شیخ اپرا میں احتجاج ہوا گوادر میں احتجاج ہوا وہاں پہ فائرنگ کرنا پڑی ایریل فائرنگ سوابی کے اندر کہ لوگ بہت زیادہ مشتل تھے اور کے پی کے میں تو بری حالت ہے اور دیہات کے اندر یہ بلا مبالغہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے تک بجلی نہیں آتی اور یہ بہت مشکل صورتحال ہے اب جمشید دستی ساب آئے کل قومی سمبلی میں انہوں نے کہا جی میرے حلقے میں پچیس سے زائد ترانسفارمر جلے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی والی وارس نہیں ہے کوئی بندہ نہیں جو آگے کرے پاکستان کی حکومت بجلی کی فراہمی کا جو وعدہ کر کے جو انہوں نے اقتدار میں آئے تھے کبھی چھ مہینے کا کبھی دو مہینے کا کبھی تین سال کا اب تین سال کے بعد اگر اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ہم نے نندیپور کا معاملہ دیکھا ہم نے نیلم جلم کا معاملہ دیکھا اب بجلی چلی جائے رمضان کے مہینے میں فورٹی سکس ٹپریچر میں تو پانی بھی نہیں آتا پھر زندگی کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے لیکن جس بندے نے سننا ہے وہ آبد شیڈ علی کو کوئی احساس ہے اس بیچارے نے کبھی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے ائر کنڈیشن گاڑی سے نکلتا ہے ائر کنڈیشن آفیس میں چلا جاتا ہے یہ جو ٹی او آرز کے اوپر گورنمنٹ بیزی ہے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو اس کو ڈریس کرنا چاہیے شارٹ فال جو ہے یہ سات ہزار اور اس سے کچھ زیادہ ہے اس کو کم کرنے گی شارٹ فال تو کم کرنا ہی چاہیے گریڈ کے اندر نئی بجلی بھی شامل ہو رہی ہے وہ بھی بتایا ترمیر صاحب نے لیکن آپ کی ٹرانسپریشن لائن جتنی بہت سیدھا ہو گئی ہے کہ اگر آپ گریڈ میں تمام بجلی شامل بھی کرنے فاروق صاحب تو ہم پہنچا پائیں گے یہ تو نیپرا جو ہے بار بار اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اپنی رپورٹس میں کہ آپ اگر ستارہ ستارہ آزار سے بڑھ کے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے بائیس ستار آج کل جو ہے اگر آپ ڈیمانڈ جنریٹ زیادہ کریں گے تو وہ ٹرانسپریشن ہوئی نہیں سکتی وہ ویسی بریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے ایک تو وہ مسئلہ ہے لیکن کہ کراچی کے لوگ خواتین اور اپنا بچیاں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پانی کا ایک جو ہے کینڈ یعنی کہ almost begging for water یہ چیز پہلی کبھی نہیں ہوئی ہے اوپر سے وہ خدا ان کو میں کہتا ہوں ہدایت دے یہ جو ٹینکر مافی ہے جو کہ وہ اپنا ان کا تو کام ہے پیسہ منٹ کرنا اور کیسے کیسے امیجز آ رہے ہیں ہمیں کیسی کیسی رپورٹ میڈیا بتا رہے ہیں کہ جناب سیوریج کا پانی سیوریج والے ٹینکس میں جو پانی والے ہیں جو مکسپ ہو گئے ہیں وہاں سے ٹینکت پانی نکال کے کراچی کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی بیچ رہے ہیں تو بیماری اپنی جگہ پانی نہیں ہے وہ دھری بات ہے اس پہ سوشل انڈرسٹ ہوتا ہے لوگ باہر نکلتے ہیں ایک تو یہ بات اچھا یہ صرف سن میں نہیں ہے یہ آپ کے پی میں دیکھیں وہ وزیادہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دسٹیبوشن کبنی پسکو آپ ہمیں ہنڈور کریں ہم اور دوسرا وہ کہہیں ہماری پانچ ہزار مگا وارڈ بجلی جو اپنا فیڈل گرمنٹ ہے وہ کھا گئی ہے کیونکہ وہ بہت بجلی جنرےٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے سے زیادتی ہو دی ہے تو اوورال ایک انتشار تو ہے بجلی کے حوالے سے اب جو پروجیکٹس آرہے ہیں وہ ارلیس جو پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں جو کہ کمپیٹ ہوگا وہ تو اگلے سال دوزار ستارہ میں نیلے جیلن والا پروجیکٹ ہے وہ نو ہزار مگا وارڈ اور وہ بھی ہندرڈ پرسنٹ ایک دم نہیں ہوگا وہ پہلے ایک دو تربائن چلے گی وہ دہی سو مگا وارڈ ایک تربائن وغیرہ اس طرح چلے گا تو پھر دیکھیں نا جو نیوکلی پاور پرانٹس بن رہے ہیں چشمہ 34 وہ دوہزار اٹھارہ میں مچھور ہوں گے کول پاور پرانٹ دوہزار اٹھارہ میں مچھور ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آپ لیکن ایک اچھی خبر ہے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے ایک چیز میں بتا سندھ کا جو اپنا تھر کول پاور پروجیکٹ ہے کتنے سال سے چینیز کام کر ہزار ہزار میگا وارڈ بینظیر وٹو صاحبہ کے زمانے سے اپنے سے چل رہے ہیں اس کو وہ سپیڈ اپ نہیں کرتے ہیں چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں سامنائیں گی تنویر صاحب آپ کے پاس خوشکبری ہے کیا خوشکبری ہے خوشکبری یہ ہے کہ مہکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج سے مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اب درجہ حرارت بہت کم رہے گا آنے والے مہینوں میں اور چونکہ بیجلی کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں سلسلی اس میں کمی واقعہ ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ ایفیشنسی کے ایشوز ہیں اگر تھوڑا سا کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ حکومت پی کارز میں بیجلی کو منیج کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے ہم فیکٹریوں کو شفٹوں کے اندر بیجلی دے سکتے ہیں تاکہ ان کا حرج بھی نہ ہو اور ادھر بھی مل جائے لیکن چھٹی والے دن چھٹی والے دن کیوں کرتے ہیں جی اچھا خطا کلامی کے لیے معذرت لیکن ترمیلی صاحب آپ نے بارشوں کی بات کی وہ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آسف صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ دعا کریں گرم لیں گرمی کا زور ٹوٹ جائے ہم دعاوں کے سہارے پر چلیں گے بارشیں ہوں گی اس کے بعد دعا بھی جائے اس بات کا کیا توک ہے دیکھے جب تک بجلی نہیں ہے آپ رات بارہ بجے تک کیوں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کیوں مارکیٹر دے آپ پندرہ سو میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ کم مجسر آسکتی ہے اگر مارکیٹرین ٹائم پہلے ٹینشن کام میں شاپنگ وغیرہ بھی نہ ہو نہیں وہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن اب رمضان میں زیادی بات سوشل ایشیوز شاپنگ ہوگی لیٹ نائٹ مارکیٹ اتنا کھلی ہوں گی اب کہا کیا جارہ ہے کہ جناب پاکستان کی یہ تاریخ میں کافی عرصے سے ہم نے پہلی مرتبہ ستارہ ہزار پلس میگا وارڈ جنریٹ کیے ان دونوں میں اور جبکہ ڈیمانڈ ہے تیس ہزار میگا وارڈ ایک تو یہ دوسرا جس پسل گورنمنٹ کے ایڈز آ رہے ہیں میں جب ان کو دیکھتا ہوں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تو ساؤڈ کریوں کو بھی بیٹ کر گیا پاکستان ملیشیا کو بھی بیٹ کر گیا تو وہ ٹائم فرنکٹو سہیر کہ دیکھیں ان ڈسکنیک نظر آ رہا ہے آن ڈراؤنڈ صورتی حال اور ہے ہم لوگوں کو کچھ اور بتانے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو ہے نا یہ میسٹریڈنگ اپروچ یہ بھی جو ہے وہ ٹھیک جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا پھر جو کارفیڈنس ہے اتبار ہے وہ گورنمنٹ میں ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جو کام اپوزیشن نہیں کر سکی وہ لوڈ شیڈنگ کر دے گی اگر حکومت نے دوسرے ٹاپک دے ڈاکٹر تاور امار صاحب کا بڑا دب دس آرٹیکل آیا کل پرسو میں ایک اخبار میں پڑھا تھا انہوں نے ایک چھوٹا سی اگزامپل تھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ قیادی آدم سولر پار پروجیکٹ سو میگا وارٹ ایکچولی پیمنٹ سو میگا وارٹ کی ہوئی جو چینیز نے لگا ہے لیکن مل کیا رہا ہے اٹھارہ میگا وارٹ بیس میگا وارٹ وہ تو وہ بتایا جاتا ہے جتنی دھون پوگی لندیپور کی بات یہ وہ تو ہم سوال اٹھا اٹھا تھک گئے پتہ نہیں حکومت کب جواب دے گی پتہ نہیں ٹرانسیشن لائنز کب ڈلیں گی اگر واقعی میں اتنے میگا وارٹ بن بھی گئے جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے باوجود بھی کیا پوری عوام کو بجلی مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی کئی گاؤں اور رہات تو ایسے ہیں جہاں تک ٹرانسیشن لائنز آج تک پہنچی ہی نہیں اور جب تک بجلی نہیں ملے گی تب تک ہم آگے کیسے بڑھیں گے لیکن آگے تو آیان علی صاحبہ بھی نہیں بڑھ پا نہیں امیگریشن سے آگے نہیں جا پاتی ہر بار جاتی ہیں ہر بار ان کو واپس آنا پڑتا ہے کیونکہ ایسی ایل میں نام ہوتا ہے عدالت نے کہا ایسی ایل سے نام نکال دے نام نکالا گیا لیکن پھر ڈال دیا گیا فاروق صاحب آیان علی صاحبہ کچھ خوش نظر نہیں آ رہی ہم نے اس پروگرام میں کیا پرڈکشن کی تھی اور تنبیو صاحب کو بلکل پسند نہیں آئی میں نے کہا تھا جس تن آیان علی صاحبہ پاکستان سے باہر چلے گئیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوگی اب آپ دیکھیں وہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کہ وہ بورڈنگ کارڈ کاؤنٹر پہ گئی ہے اور نوٹیفیکیشن انٹریو میسٹی کے نکل چکا تھا کوئی چند گھنٹے پہلے یہ کل کی بات ہے میرے خالے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپڑے اور گھنٹے کے لئے لیکن وہ ایف آئی اے نے کہا جیے سوری آپ ایسی ایل پہ ہیں آپ ایسی ایل پہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پر تو تیچر بڑے خوفنات کیسے ہیں ایک تو کسٹم انسپیکٹر کے مرڈر والا معاملات میں بھی ان کا نام ہے پھر ایف بی آر کا اپنا ہے یہ کرنسی سمگلنگ والا یہ سورس آب انکم والا اور ملی لارننگ یہ تمام چیزیں تو میرا نیک خیال ہے کہ ایان علی کی آسانی سے جائیں گی اب میں آپ سے چیز شیئر کرتا ہوں آج اکٹر ڈاکٹر آسم کی ویڈیو کی سیریز شروع ہو گئی ہے میرا خیال اب وقت آ رہا ہے کہ ایان علی کی جو اس نے اپنی انٹیلوگیشن کے درمیان یا جو بھی اس نے انکشافات کی ہیں سنسنی خید انکشافات میرا خیال ہے اب وہ ویڈیو سیریز بھی آنے والا ہے پتہ نہیں کیا بھی ہے جب حاروخ صاحب تو کہتے ہیں میں نے کچھ کیا اس میں تنویس صاحب کا بھی نام ہوگا میرا بھی نام ہوگا یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایان علی کے ذریعے تنویس صاحب آپ بھی اشار رہے اور مجھے بھی ہونا چاہیے جو ہم نے اس کو استعمال کیا یہ تمام کرونوں لاکھوں ڈالر بار لے جانے کے لیے یہ سب نام مجھے لگتا اس سکتے بھی آئے ایسے آپ کا نام اس لیے ہوگا اور آپ کا نام بھی اس لیے ہوگا کیونکہ گئے تو عوام کے پیسے ہی ہیں خوصہ صاحب نے اور وہاں سے اداری بات ہے زرداریو صاحب نے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو کمیار بھی نہیں ملوی تنویر صاحب سے پوچھتے زرمیری صاحب اب تو آئے آن علی صاحب بھی بڑی ڈسکارج نظر آ رہی ہیں کہہ رہی ہیں میں نے کیا کیا ہے جو مجھے پکڑا جا رہا ہے اس طرح سے احراسہ کیا جا رہا ہے بات یہ ہے جی کہ بات آئے آن علی کی نہیں ہے بات ہے عدالت کی صحیح عدالت نے بار بار یہ فیصلے دیئے ہیں اور آخری فیصلے میں کہا ہے کہ آئے آن علی کو تنگ نہ کیا جائے وہ اپنے وکیل کے ہمرا وہاں گئی اس کو بورڈنگ کارڈ ملا اس کو امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں پھر ڈال دیا گیا وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس اپنے گھر چلے گی جس ملک میں جمہوریت رو رہی ہو جس ملک میں آئین قانون رو رہا ہو جس ملک کے اندر انسانی ازادیاں رو رہی ہو جس ملک میں ہیومن رائٹس رو رہے ہو وہاں اکیلی جو آئیان علی کا رونا ہے وہ اس اکیلی کا رونا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ پاسپورٹ کے معاملے پہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کے ای سی ایل کے معاملے پہ کیا ہوا کون ہے جو عدالتوں کا فیصلے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی انڈرسٹینڈنگ اہمیت رکھتی ہے پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ جب ہو گئی پیپلز پارٹی راضی ہوگی نون لیگ کے مقابلے میں جو اگلا سیٹ اپ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں آئین علی ایسے جائے گی جیسے جنرل مشرف گئے ایسا تو نہیں تنویر صاحب کہ کہیں کیونکہ نون لیگ کو بھی چاہیے پیپلز پارٹی کی سپورٹ کہیں یہی مہرے ہوں جو استعمال کرنا چاہیے حکومت بھی استعمال کرنا چاہیے یہ دباؤ بڑھانے کے طریقے ہیں اور ان طریقوں میں نہ قانون کو سامنے رکھا جا رہا ہے یہ کیس ٹیڈی ہے آئین علی اگر کرمنل ہے تو اس کو بھئی آپ نے عدالت میں شواد کیوں نہیں ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے تیسرا آپ اپنا مزاق اڑوارے ہیں سارے لوگوں کو گلیوں محلوں میں پتہ ہی یہ کون کر رہا ہے سب کو یعنی جو ہمارے وکیل دوست ہیں ان کو پتہ قانون کی دھجیاں کیسے بکھ رہی ہیں کس طریقہ حکومت تو نہیں چاہتی چودری نصار صاحب سے پوچھیں کہ ای سی ال پہ نام جس بنیاد پہ اب آپ نے ڈالا ہے اس سے پہلے آپ نے جس طریقے سے کیا ہے یہ کوئی قانونی گریسفل طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ اس کے حال بھئی آیان علی کو سزا دیں ایویڈنس لے کے آئیں آپ کی بات میں بھزن ہے صحیح ہے کہ آیان علی کے جو کیسے دیں بھائی ڈی ٹو ڈی ہرنگ کرو اس کو جو سزا دیں نہیں دے دو لیکن آیان علی کے کیسے میں میں دیکھتا ہوں یہ ایک سمبل ہے ایک جنگ ہے ایک طرف پاکستان کا بڑا پارفل مافیا جو عربوں خرموں میں ڈیل کرتا ہے جنہوں نے آیان علی نہیں پتہ نہیں کتنے کتنے مافیا ان لوگوں کو سزا دیں جو ان مافیاز کی چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے میں سمتا ہوں ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اگر ہمارے اداروں کے پاس ایویڈنس ہے تاکہ یہ روز روز کا فرنکلی سپیکنگ یہ ہی رائیڈ ایک ملاک بن گیا ہے تو یہ معاملہ اپنے منطقی جانب تک جانا چاہیے دوسرا میں سمتا ہوں ہماری جو عالی عدلی ہے آپ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کہ بھئی ہی کیا وجہ ہے حکومت پاکستان کیوں ہم اس کو چھوڑتے ہیں حکومت پاکستان اسی اپنے دوبارہ ڈال دیتی ہے کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے ایسی چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر نہ دیکھا گیا تو پھر دیفنیٹ سی بات ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ تیس پین تیس دفعہ جو کہا آیا نالی صاحبہ نے کہ میں تو اکثر دوبارہ جاتی رہی اور اتنے پیسوں کے ساتھ جاتی رہی وہ گئی بھی کیسے کیا پہلے کسی کو نظر نہیں آیا یہ تمام چیزیں اب دیفنیٹلی انویسٹیگیٹ ہوں گی آگے چلے گا لیکن اس کو منطقی انجام تک فوری طور پر پہنچنا چاہیے پیسے کی ہیر پھیر تو چلتی رہتی ہے لیکن پیسے کی بات کریں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ موگن سٹینلی نے پاکستان کی ایکنومک مارکٹ کو ورلڈ امرجنگ مارکٹ یعنی دنیا کی اُبھرتی مارکٹ کا حصہ بنا دیا تین سال کی تگو دو کے بعد ہم واپس آئے ہیں تنویر صاحب ادھر اچھی خبر ہے پاکستان کے عوام کو کتنے سمرات ہوئے دوہزار آٹھ میں پاکستان کو اس نکال دیا گیا تھا یہ جو دنیا کی اُبھرتی ہوئی مارکٹوں میں سے اور اب اس کو شامل کیا گیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ جو ہے کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں یہ تھرٹی ایٹ تھوزنڈ فائیو ہنڈرڈ کی پوائنٹس کے ساتھ تھرٹی ایٹ تھوزنڈ فائیو ہنڈرڈ اس یہاں تک پہنچا اور اب کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی نائن تھوزنڈ تک اور یہ ہسٹارک ہے یہ پہنچے گا یہ ہسٹارک ہے یہ بڑی سیومنٹ ہے وزیراعظم نے مبارک بات دی ہے اور عساق دار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری فنانشل منجمنٹ کا ہمارے ڈسیئنز کا جو ہم نے سٹاک ایکسچینج میں ریفارمز کی ہیں ساری سٹاک مارکٹس کو آپس میں یکجہ کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سٹاک مارکٹ انڈیکیٹ کر رہی ہے کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں ہم نے جو بیسک انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے ہم نے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہماری سٹیبل ہیں ہمارا افراتیزار سٹیبل ہے ہماری اکانومی کی گروت اب فور پوائنٹ سیون ہے اب وہ پانچ سے اوپر اگلے سال ہم تو فور پوائنٹ سیون ہے بھی یعنی وہ فاجی کی بات جو حکومت کلیم کرتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ترقی جو ہے ہمیں عام آدمی کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی جس طرح دنیا میں سٹاک مارکیٹ ترقی کرتی ہے تو معاشر میں اکنومی گروت ہوتی ہے ہمارے ہاں سپیکولیشن کا آج بھی اثر جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر جاتا ہے ایک ببل ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ شوکت شوکت عزیز کے دور میں جب چاہتے تھے سٹاک مارکیٹ کو اٹھا کے اوپر لے جاتے تھے جب چاہتے تھے اور وہ ببل پھٹا تو انسیشن آگیا اور معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے ترمی صاحب پہلی بات ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں یہ بات کہتا ہوں don't go on the government claim بھائی government تو تو آپ میں نے پہلے segment میں کہا تھا کہ ان کے ads بتا رہے ہیں we are now better than south korea and malaysia ایک تو یہ بات وہ آپ چیز ہے جو بہتری ہوئی وہ تو تصریم کرنی چاہیے آپ پھر 5.5 اچھا چلیں 5.5 4.7 کی figure تو متنازہ ہوگی 3.1 اگلے سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ سن لیں آپ دیکھیں یہ میں مانتا ہوں figure جو ہے نا کہ یہ 38,000 اگر پاکستان stock exchange کا figure index گیا یہاں پہ yes from the figure point of view یہ میں مانتا ہوں کہ ایک بہت بڑی jump ہے اور یہ پیچھے دو تین سال سے معاملہ چل رہا ہے foreign exchange بلکل 21 ارب ڈالر ہے یہ بھی record ہے جنہ مشرف کے دور میں 18 ارب ڈالر مجھے یاد ہے جب وہ چھوٹکے گہتے لیکن میرا point یہ ہے کیا یہ دونوں figure آپ کو represent کرنے جو پاکستان کی economy کی جو basic fundamentals ہیں تنویر صاحب آپ کے agriculture خود وہ government کہہ دیئے minus ہو گیا آپ کی جو minus growth ہے آپ کے جو foreign exchange کے جو figure ہے اس میں majority تو سارا وہ loan ہے جو کہ آپ نے لیا ہے تاکہ آپ نے اس کے کردوں کے interest واپس کرنا ideal چیز تو یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی آئے فیکٹرییاں چلیں مال بنیں exports اور پھر foreign exchange یہ تو زیادہ جو باہر کے لوگ ہیں انسی طرف سے اگر تو آپ کی industrial production اتنی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں 5.6.8% اس کو بھی کہا جا رہا ہے چیلنج کیا جا رہا ہے وہ figure بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا یہ جو figures کے اوپر یہ down create ہو گیا تو اگر یہ آپ کی exports ویسے بھی down جا رہی ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ sustainable ہے یا نہیں exactly sustainable یعنی آپ نے آگے تو چیزیں بڑھا دی لیکن یہ sustainability کیا نہیں ہوگی میں ایک جملہ سن لیں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی political change پاکستان میں آتا ہے وہ لوگ تو سب کھوڑ کے بتا دیں گے پاکستان کے وہاں کو جناب آپ کے ساتھ تو غلط یہ نہیں کیلے تین سال کی محنت کے بعد اگر economy کے اندر کچھ بہتری کے اثار پیدا ہوئے ہیں تو معاملہ اس کامجابی کو internationally اس کو celebrate کرنے کا market کرنے کا ہے اگر ہم خود ہی یہ رونا روتے رہیں گے کہ آدھا گلاس پانی کا خالی ہے جو کہ generally خالی ہے آدھے بھرے ہوئے گلاس کو بھی دیکھئے یہ جو cmi index کے ساتھ ہم نے اس کو connect کیا ہے foreign investment کے امکانات آ رہے ہیں پاکستان کی market پہلے ہی undervalue stock market کے اندر اگر میرا خیال ہے کہ یہ چالیس ہزار پوائنٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے تو میرا خیال ہے بہتری کا ایک عمل ہے مزید بہتری مزید بہتری سٹاک ایکس چینج کے ہمارے ماردی میں دیکھا ہے بڑی بہنڈ سین منپلیشن ہوتی سٹیکلیشن پہ چلتا ہے اور یہ ببل برسٹ ریسیشن آ جاتی ہے پاکستان کے حالات پھر کیا ہوتے ہیں وہ ہم سب نے دیکھا ہماری دعا یہ ہے کہ یہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو یہ سسٹینبل ہو پاکستانی عوام تک اس کے سمرات جائیں اور ساتھی پاکستان آگے پھلے پھولے کیونکہ آج کل وار اکنومک ہی ہوتی ہے اکنومک لی موسیقی